نساب کے حوالے سے ایک چھوڑا سا نساب بہت امپورٹن بس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جامعہ تر رشید کے ایک یونیک اور منفرد شعبہ ہے اور ہمارے علم کے مطابق پورے برس اغیر کیا عالم عرب میں بھی اس طرح کے تخصص اس طرح کے کمپریانسیو نظام کے تحت موجود نہیں ہے تو اس کے نساب کو مختصرا میں ڈیفائن کرو کیونکہ وہ بہت ایک جامعہ نساب ہے اور ایک یونیک سسٹم بھی ہے اس میں تو اگر بڑے بڑے سیگمنٹ ہم لے لے تو چار سیگمنٹ کو ہم نے کور کیا ہے ایک فقیات کا سیگمنٹ ہے پھر دوسرا آثریات کا ہے کنٹیمٹری ایڈوکیشن جس کو حضرت نانوتوی رحماللہ کے زبان میں علوم دانشمندی کہا گیا ہے اور تیسرا ہے تدبیقی پہلو کے جو علوم اب حاصل کرے تو وہ محض نظریاتی نہ ہو اس کی اپلیمنٹیشن بھی ہو اس کے طریقے بھی آپ کو آئے اور چوتھا بڑا سیگمنٹ ہے تحقیق اور ریسرچ کا جو بہت ایک کور کمپیٹنسی ہے اس تخصص کی اس میں ایک تو ہم نے یہ پہلو لیا ہے کہ جو ہمارا قدیم فقہ ہے جو فقہ اکرام کا بہت بڑا زخیرہ ہے پورے امت مسلمہ پر ان کے احسان ہے تو اس زخیرے پر ایک تحقیقی نظر ہو اس میں تمام عدوار سے جو فقہ اسلامی گزرا ہے ہزار بار سو سال تو ہر ہر مسئلے پر کیسی تحقیق ہوئی حالات زمانے سے علت کی تبدیلی سے اور عرف کی تبدیلی سے وغیرہ وغیرہ مسئلے میں کیا کیا تبدیل یا پیشائی تو اس طریقے سے پھر ایک منقع بات جس کو مفتابی ہی قول کہا جاتا ہے تو یہ کیا رہا تو اس حوالے سے ہم نے نساب میں اس پہلو کو شامیہ رد المحتار جس کو کہا جاتا ہے اس کی شکل میں کور کیا ہے وہ کتاب ہم درسن پڑھاتے ہیں باقاعدہ لیکچر کی شکل میں پورا جو مالیات کا اس کا حصہ ہے معاملات کا تقریباً بیس بائیس سو صفحات ہے ایک خاص نسخے کے تحت جس کے تحت ہم پڑھاتے ہیں مکمل پڑھاتے ہیں جی جی مکمل پڑھاتے ہیں معاملات کا حصہ اور الحمدللہ پانچ چی سال سے میں ہی پڑھاتا ہوں بڑا مفید تجربہ رہا ہے کہ مکمل بھی ہو جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے پھر فقہ کو ایک قانونی انداز میں بھی ہم نے نساب میں شامل کیا ہے کہ ایک منقع انداز میں اور خالص مسئلے کی شکل میں آپ کے سامنے فقہی معلومات آئے جس میں دلائل نہ ہو اختلافات نہ ہو ایک قانونی زبان میں تو اس کے لئے مجلت الاحکام الادلیہ کو ہم نے نساب میں شامل کیا ہے ساتھ ساتھ تیسرا سیگمنٹ فقہی حوالے سے یہ ہے کہ آج کے جو مسائل ہیں وہ کسی ایک فقہ سے وہ مشکل حال ہوتے ہیں بساوقات دوسرے فقہی مذائب پہ جانے اور ان کے نکتنظر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے فقہی مقارن سے واقفیت بھی ضروری ہے تو اس کے لئے ہم نے بدایت المجتحد اپنے نساب کا حصہ بنایا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ چوتہ یہ ہے کہ ہر فقہی مسئلے کے پیچھے مقاصر شریعت اور قواعد فقہیہ کے ایک پس منظر ہوتا ہے جس سے واقف ہونا بسیرت کے لئے ضروری ہے آس طور پر ایک مفتی کے لئے آس طور پر ایک مفتی کے لئے اور وہ بھی ایسے پیچیدہ مسائل ہر کرنے والے مفتی کے لئے تو ہم نے مقاصر شریعت اور قواعد فقہیہ کو بھی شامل کیا ہے اور پانچوہ بڑا انصر فقہی حوالے سے یہ ہے کہ جو جدید فقہی زخیرہ ہے تو اس میں جو اہم خلاصہ اور تحقیقات سامنے آئی ہے وہ بینک اور فائنانس کے سیکٹر میں ہو دوسرے ہو تو وہ بھی اہم اہم کتاب ہم نے شامل کی ہے دوسرا بڑا سیگمنٹ ہمارا آثریات کا ہے تو اس کو بی ایس فائنانس کے شکل میں ہم نے شامل کیا ہے اس کے جو چوبیس اہم مضامین ہے جو ہر مفتی کی ضرورت ہے جو اس فیلڈ میں کام کرنے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ انگلیش زبان کی پانچوہ سکلز الحمدللہ ہم اپنے طلبہ کو سکاتے ہیں اس کے ساتھ صحافت کی بھی بقدر ضرورت تعلیم اور تمرین کرائی جاتی ہے تو یہ آثریات کے حوالے سے اور باقی جو موضوعات متفرق رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے گیس پیکر سیشن سیشن کا نظام ہے ہمارا تو مختلف موضوعات پر آن لائن آف لائن دونوں طریقوں سے ہم وہ سیشن کرواتے ہیں اور اس میں تمام ہم موضوعات کور ہو جاتی ہے آثریات کا اور جو مرووجہ علوم ہے اس کو اس طریقے سے کور گیا گیا ہے بی ایس فائنانس باقاعدہ یعنی ہر مفتی جب فاضل ہوتا ہے بی ایس فائنانس یہ ہمارے داخلہ کی ایک شرد ہے کہ گریجویٹ ہو اور اس کے بعد ہمارے ساتھ دو سال بی ایس فائنانس ہو کر رہے پہلے ایم بی ای تب بی ایس فائنانس ہیں اس طریقے سے جو امپلیمنٹیشن کا انصر ہے فقہ میں کیونکہ فقہ یہ ایک زندہ علم ہے تابندہ علم ہے کوئی نظریاتی اور کوئی خیالی چیز نہیں یہ تو اس کی تدبیغ کے لیے ایک صلاحیت کی ضرورت ہے کہ آپ وہ صلاحیت حاصل کرے تو اس کی درست امپلیمنٹیشن آپ کر سکیں اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ایک پورا نظام ہے اس کے لیے ہم طلبہ کے انٹرنشپ کراتے باہر اداروں میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو بھی جی ہاں بالکل جو گیس سپیکر سیشنز ہے اور اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہے تعلیمی وزٹس ان کے مختلف اداروں کے وہ کرائے جاتے ہیں اور تمام اہم اہم اداروں کے جو آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی تفصیل سنی تو ان کا وزٹ کرائے جاتے ہیں اور طلبہ کو بہت قریب سے عملاً دکھائے جاتا ہے کہ کاروبار اور بزنس ہوتی کیسی تو اس طریقے سے ایک تدبیقی پہلو بھی ہے اور فتوہ کے میدان میں خاص کر ہم اختصاصی تمرین کراتے ہیں فقہ المعاملات کے حوالے سے انہی مسائل کے حوالے سے اور تحقیق اور ریسرچ میں ہم ان سے ایک مقالہ لکھواتے تحقیقی مقالہ پھر ہمارے ایک موقع جریدہ ہے شریعہ ان بزنس کے نام سے اس میں سولہ مضامین تحقیقی مضامین ہر طالب علم کے ذمہ داری ہے کہ وہ لکھیں اس کے ساتھ مختلف آسائن منزل کو دیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ حلال فوڈ کا موضوع اچکل بہت ہی حساس ہے اور اہم بھی ہے تو اس حوالے سے جو ریسرچ ہے اور جو سرکٹیفیکیشن ہے اس حوالے سے بھی ہم ضروری تعلیم طلبہ کو دیتے ہیں تو الحمدللہ ایک پورا اول سے لے کر آخر تک ایک پورا نظام ہے جس میں نظریات بنانا پھر اس کے امپلیمنٹیشن کے طریقے سکھانا پھر اس کے تحقیق اور ریسرچ تو اس پوری چیز کو الحمدللہ ہم تیر خر کے دورانیوں میں کور کرتے ہیں ماشاءاللہ